موسیقی دو آیتیں تلاوت کی ہیں یہ سورہ ہے آل عمران پارا نمبر تین ہے اور ترجمہ ہے احمد رزا کا یہ ایک نسل ہے یہ ایک نسل ہے بعدوہا من بعد ایک دوسرے سے اور اللہ سنتا جانتا ہے سمیعن ہے اور علیمن ہے تو اس کا ترجمہ یہاں ہوگا اللہ بہت زیادہ سننے والا یا خوب سننے والا یا سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے بہرحال ترجمہ اللہ سنتا جانتا ہے اِذ قَالَتِ امْرَآتُ جب عمران کی بی بی نے کہا یہ بی بی ہندی میں کہتے ہیں بیوی کو ٹھیک ہے اور ہم اردو میں بیوی کہتے ہیں بیوی یعنی بیگم ٹھیک ہے اور ہندی میں بی بی کا مطلب ہوتا ہے یعنی بیوی زوجہ زوج ٹھیک ہے اِذ قَالَتِ امْرَادُ امْرَادُ کون ہے یہ امران کی بیوی ہے ٹھیک ہے زوج ہے ان کی جب امران کی بی بی نے عرض کی اچھا یہ خیال رکھا کریں کہ ترجمہ جو ہوتا ہے بلکل سیخوں کے نیچے نہیں ہوتا مطلب ترجمہ جاہر اس کا ترجمہ کہاں ہو رہا ہے یہاں ہو رہا ہے عرض قَالَتِ یعنی جب اس کا مطلب جب ہے اور امران کا ترجمہ یہاں ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا امران کا ترجمہ اس کی جگہی پہ ہوا ہے خیر تو یہ قَالَتِ یعنی انہوں نے جب کہا جب انہوں نے فرمایا جب انہوں نے عرض کی ربی اے میرے رم اے میرے رم اے میرے پالنہار انہی میں نے ٹھیک ہے میں نے نظر تو میں نے بے شک میں نے میں نے نظر مانی ہے نظر تو یہ ایسا سیغہ ہے واحد متقلم کا جو مذکر مونس دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی مرد اور عورتیں دونوں ہی اسی سیغے کو استعمال کرتے ہیں نظر تو یہ متقلم واحد کا ہے اور نظر نہ یہ تصنیہ اور جمع دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے تو میں نے نظر مانی ہے اب یہاں ترجمہ میں ان کی حساب سے کرتی ہوں اے رب میرے میں تیرے لئے منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے کہ خالص تیری ہی خدمت میں رہے ایک چیز یہاں ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں کیونکہ نظرہ جو سیغہ ہے یہ ہے ماضی کا ٹھیک ہے اور تُو زمیر اس میں ظاہرہ لگی ہے جو متقلم کی ہے تو یہ ماضی کا ترجمہ اگر آپ کریں گے تو ترجمہ ہوگا میں نے تیرے لئے منت مانی ہے ٹھیک ہے میں نے یعنی منت مانی ہوئی ہے یعنی جو کچھ میرے بطن میں ہے یعنی بطن پیٹ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ خالص تیری ہی خدمت میں رہے منت کس کے لئے مانی ہے اس کو ذرا یاد رکھئے گا کس کی منت مانی ہے کسی مزارگ والے کی کسی برزرگ بابا کی یا اللہ کی یاد رکھئے گا اس کو ٹھیک ہے یہ نوٹ کرنے کی چیز ہے ترجمہ بھی انہی کا ہے جنہوں نے اردو بولنے والوں میں اس کو بہت پرموٹ کیا ہے نظر و نیاز مزرگوں کی تو وہ اس لئے میں اس کو بتانا چاہ رہے ہوں فَتَقَبَّلْ مِنِّي فَتَقَبَّلْ تو فَا کا ترجمہ یہاں کیا ہے تو آپ اس کا ترجمہ پھر سو پس آپ کر سکتے ہیں فَا تو تَقَبَّلْ مِنِّي تُو اِنَّا کا کا ترجمہ یہاں کیا ہے انہوں نے تُو تو تُو مجھ سے مِنِّي مجھ سے اور یہ تَا کا جو سیغہ ہے یہ بھی ہے اس لئے ویسے ہم جیسے کہتے ہیں تَقَبَّلَ تَقَبَّلْ یہ تَقَبَّلْ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے قبول کر لیجئے تو یہ تَا جو ہے ضمیر یہ اللہ کی طرف اگر آپ لگائیں یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال ہوگا تو مولا تو تُو مجھ سے قبول کر لے وہ تَقَبَّلْ وہاں پہ جو ہے نا قبول کر لے بے شک تُو ہی سنتا جانتا ہے بے شک ترجمہ انہوں نے کس کا کیا ہے انہ کا یہاں پر ٹھیک ہے قبول کر لے بے شک تُو ہی سنتا جانتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے سمعُ الْعَلِيم اللہ تعالیٰ ہی سننے والا ہے اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے اِذْ قَالَةِ مْرَعَاتُ عِمْرَانَ یہ عمران کی جو زوج تھی ان کا نام حنّہ یا کچھ لوگ حنّہ مفسرین بتاتے ہیں جو اپنی کتابوں میں بتاتے کہیں لکھتے ہیں جو تو حنّہ بغیرہ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ یہ دمشق کی بیرونی حصے میں ان کی یعنی قبر ہے لیکن ان دونوں باتوں کی کوئی پختہ دلیل نہیں ہے کوختہ دلیل ہمارے پاس کیسے ہوتی کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر دیتے اس کے بارے میں بتا دیتے کیونکہ قرآن میں تو مذکور نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے میں اس کی ضرورت بھی نہیں تھی تو ظاہر ہے قرآن وہ چیز بیان ہی نہیں کرتا جس کی مجھے اور آپ کو حاجت نہ ہو ٹھیک ہے قرآنِ مجید با مقصد اس کا بیان ہے اور بے مقصد باتیں قرآنِ مجید بیان نہیں کرتا ٹھیک ہے جس میں ہمارا کوئی یعنی لینا دینا نہ ہو کوئی ہماری دنیاوی اخروی کوئی فائدہ نہ ہو مفاد نہ ہو تو قرآنِ مجید ایسی باتوں کو بیان نہیں کرتا خامخہ لوگ اس کے پیشے لگتے ہیں تو بہرحال وہ لوگ جانتے ہوں گے لیکن یہاں پر بیان یہ کیا گیا کہ عمران کی بیوی نے یہ منت مانی تھی کہ خاص تیرے لئے ہمارے ہاں بھی منتیں مانی جاتی ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر منت مانی جاتی ہے ٹھیک ہے بچے کو اس کا کان کان میں سراخ کر دیتے ہیں اس کو بالیاں پہنا دیتے ہیں بندے پہنا دیتے ہیں ابھی تک بھی آپ کو یہ چیز ہمارے سماج میں نظر آتی ہوگی کیسے لوگ آپ کو ایسی لڑکی بہت سارے ملیں گے جن کے کان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے بندے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظر کا بچہ ہے یہ ٹھیک ہے لیکن قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ کے نام کی نظر جو ہے مانی تھی عمران کی زوج نے اور ہمارے یہاں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام کی بھی نظر مانی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ بکرا ان کا ہے یہ مرغا ان کا ہے یہ مرغی ان کی ہے بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں ہمارے سماج میں رواج پا چکی ہیں اور کوئی سمجھا ہے تو سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے بلکہ کہتے ہیں کہ گستاخ اولیہ ہے نعوذ باللہ استغفراللہ ازقالت امراتو وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ عمران یعنی یہ مریم کے والد ہیں بی بی مریم علیہ السلام کے کون ہیں والد ہیں اور ظاہر ہے یہ ان کی زوج ہیں بیوی ہیں تو یہ بی بی مریم کی والدہ ہیں یہ ان دونوں کی بات ہو رہی ہے تو وہ وقت بھی یاد کرنے کی قابل ہے جبکہ عمران یعنی مریم علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کی بی بی والد اور ان کی بی بی یعنی بی بی مریم کی والدہ نے حالت حمل میں حق تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا عرضی پیش کی کہ اے میرے رب میں نے نظر مانی ہے میں نے منت مانی ہے آپ کی عبادت کے لئے اب ہم اس کی بات بات میں کریں گے ٹھیک ہے پہلے آپ اس کو یعنی پوری ایک تھوڑی سی سمجھنے والی بات سمجھ لیجئے کہ اس بچے کی جو میرے یعنی شکم میں ہے ٹھیک ہے جو میرے اندر ہے اس بچے کی یعنی کہ وہ خانہ کعبہ جیسے ہے نا آج اسی طریقے سے وہ بیت المقدس کے لئے انہوں نے منت مانی تھی وہ گھر کون سا تھا وہ خانہ الہی کہہ سکتے ہیں اب نا اللہ کا گھر کہ وہ اللہ کے گھر کے لئے آزاد یعنی فارغ فارغ مطلب یعنی وہ بچہ فارغ رہے گا اللہ کی گھر کی یعنی خدمت کے لئے اللہ کے گھر کی خدمت کے لئے وہ بچہ فارغ رکھا جائے گا اور میں اس کو اپنے کام میں نہیں لگاؤں گی سو آپ اس کو مجھ سے قبول کر لیجئے بے شک آپ خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں کہ میری عرض کو سن بھی رہے ہیں اور میری نیت کو جان بھی رہے ہیں اللہ تعالیٰ میری عرضی بھی سن رہا ہے میری نیت بھی جان رہا ہے پھر جب یعنی ان بی بی نے یعنی بی بی مریم کی والدہ نے لڑکی جنی ٹھیک ہے تو یہ آگے ہم بعد میں اس کو پڑھیں گے آگے یہ تفصیل آئے گی اور ایک چیز یاد رہے کہ بی بی ہم کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں کسی بھی خاتون کو ہم کہہ دیتے ہیں بی بی یہ بات سننا ٹھیک ہے بی بی کا مطلب ہوتا ہے یعنی کوئی بھی خاتون کسی بھی بی بی کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور جب بی بی کی بات ہوگی تو وہ خاص ہو جاتی ہے یعنی کسی کی کسی کے لیے یعنی کسی کی زوج کی بات ہو رہی ہے خیر ہماری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام تو ان کی شریعت میں ایک طریقہ عبادت یہ بھی تھا کہ اپنی اولاد میں سے کسی بچے کو اللہ کے لیے مخصوص کر دیتے کہ اس سے دنیا کی کوئی خدمت نہ لیں ملتب ایسا جس کا جی چاہتا ہر ایک کے لیے نہیں تھا کہ کوئی ایسا عمل واجب نہیں تھا لوگوں کے لیے لیکن ایک طریقہ کار تھا کہ جیسے چپ کا روزہ بھی تھا ٹھیک ہے کچھ لوگ چپ کا روزہ رکھتے تھے کہ آج بات ہی نہیں کریں گے آج ہمارا چپ کا روزہ ہے اسے طریقے سے کسی بچے کو اللہ کے گھر کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیتے تو یعنی ان کے یہاں یہ منتیں اس طرح کی مانی جاتی تھی تو حضرت بی بی مریم علیہ السلام کی والدہ نے بھی اسی اصول کے پیش نظر اور اسی قائدے کے مطابق اپنے حمل کے مطالق یہ منت مان لی کہ اس کو خاص بیت المقدس کی خدمت کے لیے رکھوں گی دنیا کے کام میں نہیں لگاؤں گی تو اس منت کی وجہ سے جو کہ مانی تھی بی بی مریم کی والدہ نے اس پر بھی کچھ کہانیاں ہیں اسرائیلی روایات سے تو اسرائیلی جو روایات ہوتی ہیں اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ آپ تعاید کرو اور نہ تردید کرو نہ تو آپ اس کی تصدیق کرو کہ یہ بلکل سچ ہے اور نہ ہی اس کو بلکل جھوٹ قرار دو اس پر خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے اور اس کو بیان کرنے سے بھی بچنا چاہیے ہاں جس کی صداقت کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ ہاں یہ ایسا ہے تو وہ تو ظاہر ہے لازمی بات ہے کہ وہ بات ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا چاہے وہ اسرائیلی روایات ہوں جس کو آپ نے سچ قرار دے دیا تو تو ظاہر ہے ہماری بات سے بھی زیادہ سچ ہے ہماری اپنی بات بھی اتنی سچ نہیں ہو سکتی جتنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچ ہے تو اس کے مطالق جو کچھ بہت ساری باتیں مشہور ہیں تو ہم آپ کو ایک بات سنا دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ عمران کی بیوی سے جو یہ بیوی مریم کی والدہ ہیں اور ان کا نام جو ہنہ بتایا جاتا ہے ہنہ بنت فاقوس تو ان کے بارے میں محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ یہ ایک ایسی خاتون تھی جنہیں حمل قرار نہیں پاتا تھا انہوں نے ایک دن ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچے کو اپنے مو سے کھلا رہا تھا تو انہیں بھی بچے کی خواہش پیدا ہوئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں بھی ایک بچہ عطا فرمائے تو پھر انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور ان کے شوہر نے یعنی جب یہ معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو ظاہر فرما دیا کہ ان کی دعا قبول ہو گئی ہے تو جب انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ یعنی ایسا معاملہ ہو چکا ہے تو پھر انہوں نے منت مانی کہ ان کا بچہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بیت المقدس کی خدمت کے لئے وقف ہوگا ٹھیک ہے لیکن یہ پران حدیث سے ہمیں نہیں ملتا کہ یہ واقعہ کیا ہے لیکن بہرحال یہ اس طرح کے واقعات بہت سارے مشہور ہیں لوگ مشہور کر بھی دیتے ہیں ان کو ایک بات چاہیے ہوتی ہے تو کہانی ساز بہت سارے بیٹھے ہیں ایک سے ایک بڑی زبردست کہانیاں وہ بنا دیتے ہیں تو ہمیں ان پر نہیں جانا ہے جتنا قرآن حدیث میں بیان ہوا ہمارے لئے یہ اتنا کافی ہے یہ ایک نسل ہے بعض ان میں سے بعض کی اولاد ہیں یہ ہم نے اس سے پہلے کی نشست میں ہم یعنی پڑھ لیا ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے تو یہ بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ سب کچھ سنتا بھی ہے ہماری دلوں کی بکار بھی سنتا ہے اور ہمارے دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہے اتنا زیادہ کوئی بھی نہیں جان سکتا اور پھر یہ ہم نے اس پر بھی بات کر لی اور نظر پر بھی بات کر لی اور ہمارے زمانے میں جو نظر مانی جاتی ہے اور پیر کی نظر ایک غالباً منقبت بھی اس طرح کی ہے نا نظر میری پیر کی اس پر بہت زیادہ لوگ زور دیتے ہیں کچھ لوگ اپنے گاڑیوں پر بھی لگا دیتے ہیں نظر میرے پیر کی پیر کی کون سی نظر ہے پیر کی کون سی نظر ہے آپ بتائیں پیر کے پاس کون سی ایسی نظر ہے کون سی ایسی آئینک ہے کون سی ایسا چشمہ ہے کہ وہ جو لگا کر اپنے گھر سے آپ کو آپ کے گھر میں دیکھ لیتا ہے پتہ تو چلے کون سی اس کی نظر ہے نظر اگر یہ زوا سے ہے تو دیکھنے کے معنی میں ہے لیکن کوئی بھی پیر ایسا نہیں ہے جو اپنے گھر بیٹھ کے آپ کو آپ کے گھر میں دیکھ لے اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے تو وہ شیطانی دعویٰ ہے یہ نظر جو ہے وہ نظر جو زوا سے ہوتی ہے وہ تو آپ کی آنکھوں کا دیکھنے کو کہتے ہیں اور یہ نظر جو منت کی ہے یہ عبادت ہے یہ کسی غیراللہ کے لیے آپ نہیں کر سکتے کسی غیراللہ کی نظر ماننا شرک ہے شرک تو غیراللہ کے نظر مانی نہیں جا سکتی نظر صرف اور صرف اللہ تعالی کی مانی جا سکتی وہ سے لوگ مزاروں پر دھاگہ بانتے ہیں وہ نظر مانتے ہیں اگر آپ کو نظر ماننی ہے تو کیا مانے نفل کی نظر ماننے کہ اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو دو رکعت نفل پڑھ لیں گے یا دس رکعت بہت سے لوگ بہت ساری نفل مان لیتے ہیں سو رکعت ہمیں بھی جب تمیز نہیں تھے تو ہم بھی مان لیتے تھے اس طرح لیکن اس کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالی دنیاوی بادشاہوں کی طرح نہیں ہے اللہ تعالی کو ہم دنیاوی بادشاہوں سے مثال نہیں دے سکتے کیونکہ دنیاوی بادشاہ زیادہ مال و جاہ سے خوش ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالی تو آپ کے نیت دیکھتا ہے وہ quality دیکھتا ہے quantity نہیں دیکھتا مقدار نہیں دیکھتا میار دیکھتا ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ بہت سارا دیں گے تو اللہ تعالی ہمارا کام جلدی سے بنا دے گا ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ یا رشوت خور ہوتے ہیں زیادہ رشوت دو تو زیادہ کام کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہے یا جلدی کام کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو میسر اور مقدر ہو یعنی آپ کے اختیار میں ہو تو آپ خانہ کعبہ کی تواف کی نیت کر لیں اس کے علاوہ صدقہ خیرات کی نیت کر لیں ارادہ کر لیں تو یہ تو ٹھیک ہے لیکن بہت سے لوگ ہمارے ہاں جو نظر مانتے ہیں کہ قبر پر چادر چڑھائیں گے اس کے علاوہ جو یعنی جو واقعی بزرگ ہیں جہاں صحابہ کرام اہلِ بیعت عالِ باق عطحار ہیں اس کے علاوہ بھی جو تابعین بزرگ بھی ہیں جن کو یعنی ظاہر بزرگی کا سارٹیفکٹ ملا ہوا ہے جن کے بارے میں یعنی گیرنٹی ہے کہ ہاں وہ بزرگ ہیں گیرنٹیڈ تسلیم شدہ بزرگ ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں تو ان کی بھی ہم نظر نہیں مان سکتے ان کی بھی منت نہیں مان سکتے اس کے بعد کے جو لوگ ہیں وہ تو ان کی بات ہی ایسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں کسی کے تعریف کرنی ہو تو بس اتنی ہی کرو جتنا جانتے ہو اور یہ بتاؤ کہ ہاں میرا گمان ہے اور باقی اس کا جو باطن کا حال ہے وہ اس کی خبر اللہ کو ہے اور وہ معاملات سب اللہ کے سفرد ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ اللہ تعالی کیا معاملہ کرے گا تو باقی ہم نہیں جانتے تو کسی بزرگ کی منت ماننا بھی جائز نہیں ہے اور مزار والوں کی منت ماننا تو بالکل ہی جائز نہیں ہے مزار پر ڈھاگے باننا چوڑی رکھنا اور دیا جلانا یہ سب ناجائز اور شرکیا کام ہیں ان سے توبہ کرنی چاہیے اور باز آ جانا چاہیے اور پھر ایمان لاکر یہی کہیے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں ٹھیک ہے آپ کی ہر بات سچ اور حق ہے تو پھر یہ کہ منت آپ کسی اور کی نامانے نظر کسی اور کی نامانے ٹھیک ہے اگر سمجھنا چاہیں تو نہیں سمجھنا چاہیں تو نہ سمجھنے والوں کو کوئی بھی سمجھا نہیں سکتا جن کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ پیر کی نظر کام بنا دیتی ہے پیر کی نظر سے سارے کام بن جاتے ہیں تو اگر تو ایسا ہوتا تو پھر کسی مرید کا کوئی کام بگڑتا بھی نہیں ٹھیک ہے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ آزمائے گا آزمائش میں ڈالے گا اللہ فتنے میں بھی ڈالے گا بلاوں میں بھی ڈالے گا اللہ تعالیٰ آزمائش کرے گا ٹھیک ہے ہر مومن کی اور اللہ تعالیٰ کافروں کو سزا بھی دے گا تو اگر تو پیر کے اختیار میں کچھ ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ منوا لیتے ہیں نعوذ باللہ استغفراللہ لیکن ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ برا ہو کر رہے گا اور پیر یہ سارے جن کو آپ نے پیر بنایا ہوا ہے یہ خود بے بس اور مجبور ہیں یہ خود دوسروں کی دعاوں کے محتاج ہیں ٹھیک ہے یہ خود اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں یا آپ کا کوئی کام نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے اگر پیروں کے بس میں اختیار میں ہوتا تو ان کا کوئی مرید نہ تو وہ موزی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ٹھیک ہے نہ اس پر کوئی مصیبت پڑتی نہ اس کا کبھی ایکسیڈنٹ ہوتا نہ کبھی وہ فقیر اور محتاج ہوتا نہ کبھی وہ بے اولاد ہوتا اور نہ ہی حوادث زمانہ کا شکار ہوتا حوادث کہتے ہیں حادث کی جمعہ ہے جو زمانے میں حادثیں ہوتے رہتے ہیں آندھی آگئی بارش بہت زیادہ ہو گئی سہلاب آگیا اس کے علاوہ زلزلے آگئے ایکسیڈنٹ ہو گئے تو اس کے شکار پیروں کے مریدین نہ ہوتے اگر پیروں کو کوئی اختیار ہوتا جب تک اللہ تعالی کا حکوم ہوتا ہے اس کی مشیعت ہوتی ہے اس کی رحمت ہوتی ہے کام بنتے ہیں آپ بالکل فٹ فارٹ ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں فرسٹ کلاس آپ سیکنڈ کلاس میں نہیں جاتے آپ کے سیکنڈ کونسی ہوتی ہے فرسٹ کلاس ہوتی ہے ٹھیک ہے جب بھی آپ سے کوئی پوچھتا ہے کیا حال ہے کہتے ہیں فرسٹ کلاس ٹھیک ہے یا کوئی اور کہتا ہے الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے یا کوئی کہتا ہے اے ون بالکل ٹھیک فائن ٹھیک ہے لیکن یہ سب جب کچھ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک کہ اللہ جہتا ہے ٹھیک ہے جب اللہ کی رحمت اس کی مشیعت اس کی منشاہ اس کی مرضی اگر اس کے مطابق نہ ہو تو ہمارے جسم کے آزا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہماری چیزیں سیکنڈ کلاس میں چلی جاتی ہیں تھرڈ میں چلی جاتی ہیں بلکہ کبھی کبھی زیرو ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے پھر ہمارا میدہ بھی کام نہیں کرتا ہمارے آزا بھی کام نہیں کرتے سب اللہ کے محتاج ہیں جب تک اللہ چاہتا ہے ہمارے کام بنتے ہیں جب اللہ نہیں چاہتا تو کوئی پیر کسی کا کام نہیں بنا سکتا وہ خود اپنا نہیں بنا سکتا آپ دیکھ لو جا کے کہ کون سے پیر نے اپنا کام بنایا ہے وہ خود دوسروں سے دعا کراتا اس کے مریدین اپنے پیر کے لیے دعا کرتے ہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اپنے پیر کے لیے مریدین دعا کرتے ہیں تو آپ یہ کیسے گاڑیوں پہ لگا لیتے ہو پیچھے نظر میرے پیر کی کیا نظر ہے آپ کے پیر کی کوئی نظر نظر صرف اللہ تعالیٰ کی ماننی ہے اگر آپ نے منت ماننی تو اللہ کی اور جو آپ کو ہر جگہ سے دیکھ رہا ہے تو وہ ہے اللہ کہ آپ کو ہر وقت ملاحظہ فرما رہا ہے وہ آپ کو ملاحظہ کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ کے ہر بات سے واقف ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے اور ہمیں بھٹکنے سے گمراہ ہونے سے بچائے آمین